جس طریقے سے ساڑھے چار سال میں تبدیلس میں کام ہوا ہے بھیدوار سے کام ہوا ہے جات کو دھنم کو دیکھ کر کے کام ہوا ہے اور جس طریقے سے ہنگریز بھارت میں آئے تھے اور انہوں نے ایک ہی نعرہ دیا اس نعرے کو انہوں نے عمل کیا ڈیوائیڈن رول کر کر کے جس طریقے سے وہ راج کرتے رہے اسی طریقے سے بھادی جنتہ پارٹی آج ڈھرا کر کے لوگوں کو مار کر کے راج کرنا چاہتی ہے انگریز اگر ڈیوائیڈن رول کر کے راج کر رہے تھے تو بھادی جنتہ پارٹی ڈھرا کر کے مار کر کے راج کرنا چاہتی ہے لیکن جنتہ سمجھ گئی ہے آنے والے سمیہ میں یہی جنتہ بھادی جنتہ پارٹی کو سبق سکھانے کا کام کرے گی جو باتنے کا کام کر رہے ہیں جو نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں اگر کوئی بات ہو اچھی بھی بات ہو اس میں سے اگر کمی نکالنے کا کام کوئی کر رہا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہے گی اور ہمارے مخیمنتی تو کمال کے مخیمنتی ہیں ابھی تک بیجلی کے کار کھانے کا نام نہیں رٹ پائے ہیں وہ سننے میں آیا ہے کہ اکیلے میں اب پریکٹس کر رہے ہیں اکیلے بیٹھ کر کے پریکٹس کرتے ہیں لیکن ابھی بیجلی کار کھانے کا نام رٹ نہیں پائیں اور باہر باہر اخواروں میں یہ چھبا دیتے ہیں کہ بہت جلدی آپ کو ٹیبلٹ ملنے والی ہے جو ساڑھے چار سال سے ٹیبلٹ ٹیبلٹ بول بول کر کے ابھی تک ٹیبلٹ نہیں دے پائے سمارٹ فون دینے کی بات کر رہے ہیں لیپ ٹاپ دینے کی بات کر رہے ہیں ڈاٹا فری کی بات کر رہے ہیں وای فائی دے رہیں گے اس کی بات کر رہے ہیں جو سرکار ساڑھے چار سال میں اپنے سنکل پتر پہ کام نہ کر رہی ہو اس سرکار پر کون بھروسہ کرے گا جو جنتہ کے بیچ میں سنکل پر رکھا تھا کہ جنتہ کا بھروسہ جتنے کے لیے جنتہ کا وشوات جتنے کے لیے لیکن سرکار آنے کے بعد انہوں نے اپنا گوشنا پتر سنکل پتر کھول کر کے نہیں دیکھا جہاں ہم لوگ بچمن میں تھے تو کیمیکل اور ٹیبل ہوا کرتی تھی ہائیڈروجن ہیلیم لیتھی ام بیریم بورون کارون نائیڈروجن اوکسین فرم یہ رکھتے تھے ہم لوگ اس لیے رکھتے تھے کہ پریچھا میں پاس ہو جائیں اب جنتہ کو پریچھا لینی ہے سرکار کی بتاؤ ہمارے بابا مکرنسی جی پریچھا میں پاس ہوں گے اس بات جنتہ نے من منائے ان کو فیل کرنے کے لیے اور اس لیے فیل کرنے کے لیے کہ سوال آج بروزگاری کا ہے آج چھٹنی کا ہے بیکاری کا ہے پیپر لیگ کا ہے لاتھی چارج کا ہے بھرتی ستے کا ہے آج مہنگی پڑھائی ہوئی ہے پانے سکھک ہوئے ہیں بھٹکتے سکھا مطر ہیں دکھ ہی ہوا ہے کسان کے لیے کیلے گاڑی گئیں لکھینپور کون بھول جائے گا کہ جیپ چڑھائی گئی جلمی جیپ جس نے جان لے لی آنات پشو آج بھی گھوم رہے ہیں پرالی مقدمیں باپس ہوئے ہیں لیکن سرکار نے ابھی تک کسانوں کی پرالی کا انتظام کا کوئی تھوچ پیسرہ نہیں لیا